بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے بیوان اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ملتی رہے میری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے بہلے آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں کنہ پائے تو ہمیں سب سے بہلے چاہیے ایک ادد بڑی پیاس چار ادد مٹن کے پائے اور ڈیڑھ کلو گوشت مٹن کا حلدی ون ٹی سپون نمک ون انا ہاف ٹیبل سپون پسی ہوئی مرچ ٹو ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوٹر ٹو ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ چاہیے ہمیں تین ادد بڑی لائچی کالی مرچے دس سے بارہ لاؤنگ دو ادد چھوٹی لائچی دار چینی دو ٹکڑے اور یہ ہے کالی مرچ کھٹی ہوئی نمک ہز بھی ضرورت اور ہمیں چاہیے گا کالا زیرا وہ اس میں نہیں ہے مگر ہم نے دال ہے اور چاہیے ہمیں سفید آٹا ایک کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ تو اس طریقے سے ہوگا فو ٹیبل سپون اور چاہیے آئل آدھا پاؤ اب چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے آئل اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاس یہ ہم ساری پیاس ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس دو چھوٹی پیاس ہیں تو آپ دو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑی پیاس ہے تو ایک ہی کافی ہے تو اب ہم اس کے اندر سارا گوش اور یہ سب پائے دال دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر اب دالیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ پسی ہوئی لال میٹس ہلدی دھنیا پاؤوڈر گرم مسالہ نمک یہ ساری چیزیں دل گئیں اب اس کو ہم بھونیں گے اچھی طریقے سے بھوننا ہے ہم نے جب تک اس کا آئل سارا اپڑنا آ جائے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بھونتی رہنا ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونتے پھر ہم تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس کا آئل بالکل الہیدہ ہو گیا ہے اور ایک دانہ سا بن گیا ہے تو یہ سارا بھوننا ہی ہے مین چیز کیا ہوتی ہے آپ کی بھونائی جب تک کھانے میں بھونائی نہیں ہوگی آپ کا ٹیسٹ نہیں آیا گا کھانے کے اندر تو اس کو اب اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے وہ جو ہم نے آٹا لیا تھا اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں اس کو اچھی طریقے سے بلکل مکس کرنا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر دالنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دالنا ہے سارا ڈائریک سے نہیں دالنا تھوڑا سا دال کے اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھ سکتے اب اس کو ہم یہاں پر اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب تھوڑا سا اور دالیں گے یہ یاد رہے گا آپ لوگ سفید آٹا ہے تو آپ لوگ سفید آٹا ہی لیے یہ دیکھیں ہم اور ڈال دیں گے اس کے بعد کیونکہ اس کے ساتھ سارا پانی بھی چلا جائے گا اور آٹا بھی چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو الگ سے پانی دالیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کو پک بھوٹ گھل گئی ہیں تو امید ہے آپ لوگ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا فائنل ریزلٹ یہ بالکل تیار ہے اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ریسیپی